السلام علیکم، this is معید پیرزارہ سال 2022 تاریخ کے ڈسپن میں جا چکا ہے اور میں اس اگلی ویڈیو کے بعد آپ سے پرامس کرتا ہوں کہ سال 2022 کے حوالے سے میں ایک بہت ڈیٹیلڈ پوسٹ مارٹم لے کے آنگا دو لیولز کے اوپر، ایک پاکستان کے حوالے سے، ایک پینل اقوامی لیولز ہے لیکن اس وقت پاکستان میں ایک نئے سال 2023 کا بڑا بھرپور آغاز ہو چکا ہے امریکہ میں اگلے چند گھنٹوں میں اس نئے سال کا سورج دلو ہوگا پاکستان میں جو سورج جو دن کا آغاز ہوا ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں، اس میں ہوپس ہیں، اس میں ایسپیریشنز ہیں اور اس میں فیرز بھی ہیں اور جو ڈسکیشنز میں پاکستان کے ٹیلیویژن پروگرامیں دیکھ رہا تھا ایک خاصی انٹرسٹنگ ڈسکیشن میری نظر سے گزری جس میں اسی قسم کے خدشات اور فیرز کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ کیا کیا ہو سکتا ہے اور اس پروگرام کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں پاکستان کے ٹیلیویژن میڈیا کے کم از کم چار انتہائی پرومننٹ جو پاسیلیٹیز تھیں وہ اس ڈسکیشن میں شامل تھیں ایک ان میں سے ہوس تھے، تین ان کے پارٹسپنٹس تھے اور یہ چاروں شخصیات ہیں ان کے بارے میں بغیر کسی موبالگے کے کہا جا سکتا ہے کہ these were the men with lot of excess from all sides تو تھے پاکستانی politics ان پاکستان سیبل ملیٹری بیراکرسی ان کے اسٹیبشمنٹ کے ساتھ بھی ان کو ایکسیس ہے ان کو سیاسی دھڑوں کے ساتھ بھی ایکسیس ہے اور یہ چاروں شخصیات اس قسم کی ہیں جو اپنے تھیں two plus two بھی کر سکتے ہیں اسے کوئی احمق نہیں تھا کوئی ان میں سے ایسا نہیں ہے جس کو معاملات کا ادراک نہ ہو جس کو چیزوں کی understanding نہ ہو ایک سوال وہاں پہ دھورایا گیا کہ کیا سال دو ہزار تئیس میں عمران خان کی disqualification on cards ہے اس پہ کسی نے بھی کوئی knee jerk reaction نہیں دیا اس میں ہر participants نے talk of کر کے سوچ سمجھ کے اپنے words کو میر کر کے جواب دیا اور سب ہی نے agree کیا کہ ہاں اس کا کی خاصی possibility ہے اس کا خطشہ ہے یہ ہوگی تو ایک unwise move ہوگی یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہوگی یہ ایک غلط direction میں fire ہوگا لیکن اس کی possibility ہے اس کی ایک بڑی strong خواہش اور desire جو ہے وہ پائی جاتی ہے آمے سے چلوک میرے vlog دیکھ رہے ہیں مارچ سے اب تک آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک سے زیادہ vlog میں نے اس subject matter کی اوپر کیا کہ عمران کی جو disqualification ہے وہ system کی ایک بہت بڑی requirement ہے اور یہ کوئی ابھی December سے نہیں ہے November سے نہیں ہے October سے نہیں ہے اس کے حوالے سے briefings باتیں اس چیز کا جو اظہار ہے کہ ہم عمران کو disqualify کر دیں گے یہ ہم کم از کم جون جولائے سے جب میں ظاہر پاکستان میں اس پورے process کا حصہ تھا اس وقت سے ہم یہ سن بھی رہے ہیں باوصوب ذرائع سے بھی سن رہے ہیں اس کو requisite بھی ہوا ہے لیکن لیکن یہ briefings کا بھی حصہ رہا ہے جو غصہ بھری briefings ہوتی ہیں کہ ہمیں سمجھنے کی کوشش کی جائے اور عمران غلط ہے عمران نے یہ غلط کیا عمران نے وہ غلط کیا ہم عمران کو accept نہیں کر سکتے چھوڑیں گے نہیں عمران کو fix کرنا ہے ان discussions میں یا ان briefings میں یہ بھی اس تمام لوگوں کو کہا گیا کہ عمران نے ultimately disqualify ہونا ہے ایسی briefings میں ہیں وہ صرف میڈیا کے key persons کو نہیں دی گئیں ایسی briefings پاکستان کے corporate circles کے جو important investors ہیں پاکستان کے cycle of business and industry کے اندر textile magnets ہیں automobile secretary جو مطلب CEO's ہیں میں کسی کے نام یہاں نہیں لے سکتا لیکن پاکستان کی جو chief executive material ہے companies کا جس میں multinational کی companies نہیں ہیں زیادہ تر اس میں وہ companies ہیں جو پاکستان کی دیسی companies ہیں بڑی بڑی ان کو بھی briefings کے درمان میں کمر جعوید باجو صاحب کے دور حکومت کے اندر اس قسم کی باتیں کہیں گئیں دور حکومت ہی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں because حکومت تو وہ کمر جعوید باجوہ ہی کی تھی عمران کھان کی گورنمنٹ تو ایک front کے اوپر جو تھی وہ تھی بہرحال یہ ایک لمبی بات ہے digression تو یہ idea نیا نہیں ہے کہ عمران کھان کو disqualify کرنا ہے اور جیسا کہ یہ جو ٹی وی پروگرام ہے اس کے اندر بھی جو references دیئے گئے references ایک participant نے یہ کہا کہ عمران کھان صاحب سے ان کی جب ملاقات ہوئی اور یہ حالی وہی نہیں ہے اور لوگوں کی بھی اس issue پہ بہت سے لوگوں نے اپنے اس خدشے کو عمران خان صاحب کے سامنے رکھا اور تحریک انصاف کے جو چیدہ چیدہ رانوما ہیں ان کے سامنے رکھا تو عمران خان کا یا تحریک انصاف کا اس پہ اس صدرار reaction یہ ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ ایسا کرنے کی کوشش جو ہے وہ کی جائے گی یا ایسا کیا جائے گا یا اس کی design یا desire پائی جاتی ہے لیکن اس کا انہیں کیا فائدہ ہوگا اس کا ہمیں ہی فائدہ ہوگا اگر ہماری popularity اس وقت 65 فیصد ہے تو ہماری popularity بڑھ کے 65 فیصد ہو جائے گی اور جب کبھی بھی انتخابات ہوں گے تو ہم system میں آ کے system کو ٹھیک کر دیں گے اسے بدل دیں گے یہ بھی ایک ایسی چیز ہے جس کا یعنی اس کی بہت ایکزامپلز دنیا میں پائی جاتی ہیں خود پاکستان میں پائی جاتی ہیں ترکی میں رجب طیب اردوگان کو وہاں کی military establishment نے late 90's میں بین کر رکھاتا politics کے لیے وہ public office کے aspirant نہیں ہو سکتے تھے لیکن ان کی جو party تھی جیسے وہ behind the scenes lead کر رہے تھے اک party اس کو ایک ای پی بھی کہتے ہیں اس نے election لڑا 2000 میں اس نے system جیت لیا اس system کو جیتنے کے بعد اس نے 12 مہینے struggle کر کے system کو rewire کیا اور rewire کرنے کے بعد رجب طیب اردوگان جو ہیں وہ prime minister بنے ترکی کے اس سے پہلے عبداللہ گل صاحب کو prime minister بنائے گیا تھا جو بعد میں president بنے اور یہ تو ایک example international ہے اب ظاہر ہے کہنے والے کہیں گے کہ کہاں ترکی کہاں پاکستان اور یہ حقیقت ہے کہ ترکی تاریخ کی ایک مختلف نیچ کے اوپر ہے جس کا میں پھر تھوڑا سا بعد میں ذکر کروں گا کہ کیوں ترکی کی ہسٹری سے پاکستان کی پاکستان کی نظام کو پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو پاکستان کی establishment کو پاکستان کی intellectuals کو بڑے غور سے دیکھنا چاہیے کہ ترکی کی جو ہسٹری ہے 28th century کی وہ پاکستان کی ہسٹری کے لیے پاکستان کی decision making کے لیے اس کے لیے بڑے پیغمات اور messages پنہا ہیں لیکن moving forward خود پاکستان کے اندر اس کی examples ہیں نواز شریف صاحب کو 1999 میں جنرل مشرف نے سسٹم سے نکالا ان کو جیل میں ڈالا ان کے اوپر مقدمے بنائے پھر بینرل اقوامی پریشر میں جنرل مشرف نے نواز شریف صاحب کے ساتھ ایک ڈیل کی ڈیل کے نتیجے میں وہ سرور پیلس میں چلے گئے ساؤدی عرب میں وہاں سے بیٹھ کے انہوں نے اپنا وقت گزارا پھر جنرل مشرف کی حکومت کی گرفت کمزور ہوئی تو بینرل اقوامی طاقتوں کی مدد سے انٹرنل پلیئرز کی مدد سے دوسری طرح مہترمہ بن عزیر پھٹو کے ساتھ جنرل مشرف کی نیگوزیشن ہو رہی تھی تو نواز شریف صاحب واپس آئے اور اس ٹائم پیڈرڈ میں نواز شریف صاحب نے انٹیلیجنٹلی لائرز مومنٹ کے اندر انویسٹ کیا جو فارمر چیف چسٹس تھے سپریم کورڈ آف پاکستان کے جنر آپ کیا نام ساؤں کا میرے ذہن میں اس وقت نام نہیں آرہا افتخار چوہدری صاحب کے ساتھ انہوں نے ایک بہت سٹیٹیشک ریلیشنشپ آپ کہہ سکتے ہیں اس لائٹلی پوٹ سٹیٹیشک ریلیشنشپ چیف چسٹس افتخار چوہدری صاحب کے ساتھ نواز شریف نے فورج کیا اور اس کے نتیجے میں نواز شریف صاحب نے پورے سسٹم کو ری رائٹ کر لیا اب جو اس وقت سسٹم کے اندر لوگ ہیں بہت سے پوائنٹس میں نے سوال سے لکھے رکھے ہیں وہ ظاہر ہے یہ سوچتے ہیں کہ عمران خان کے اندر اس قسم کی صلاحیتیں کیپیسٹیز جور توڑ کرنے کی سب کو ساتھ لے کر چلنے کی جو بیلیٹی ہے وہ عمران خان کے اندر نہیں ہیں اور جب ہم عمران خان کو ڈسکوالیفائی کریں گے میڈیا کو اور کورپرٹ ورل کے سامنے اس قسم کی بھی باتیں کی گئیں کہ اسد کیسر پرویز خٹک اسد عمر شاہ محمود قریشی فواد چودری اور بہت سے لوگ تو ہماری جیبو میں پڑے ہیں جس وقت ہم عمران خان کی پوپلیٹی کا اس کی لیگیلٹی کا فیصلہ کروالیں گے سپریم کورٹ آف پاکستان سے تو اس کے بعد عمران خان کی پارٹی کے ٹکڑے ہو جائیں گے یہ پارٹی ہمارے ہاتھ میں آ جائے گی اور بعض جگہوں پہ اس خطشے کا بھی ویسے اظہار کیا گیا مانا گیا کہ سپریم کورٹ باقی ساری عدالتیں جو ہیں وہ تو ہم سے کوپریٹ کرتی ہیں لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان کی کوپریشنس مسئلہ میں لینا کوئی آسان کام جو ہے وہ نہیں ہوگا but having said this it was background کی بات کر رہا ہوں جو خواہش ایک ارادہ مسلسل چل رہا ہے جب ہم اس خواہش اور عذابے کو بیکھتے ہیں یعنی کمران خان کو disqualify کرنا آف کورس آہ اتنے اتنے prominent اتنے آہ اتنے popular leader کو جس کی ایک فیڈرل جماعت تین صوبوں میں کھڑی ہے اور اس وقت وہ پاکستان کی وفاق کی زنجیر ہے آہ اسے disqualify کرنا ایک بہت bold step ہوگا adosious step ہوگا unwise تو ہوگئی لیکن ایک بڑا step ہوگا لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس leader کو popular leader کو جو اس وقت پاکستان کے وفاق کا symbol ہے اور خیبر پختمخواہ پنجاب اور کراچی کے عوام کو ایک platform پہ اکٹھا کرتا ہے اور پچھلے پورے نو مہینے میں اس نے اکٹھا کر کے دکھایا ہے کہ کیسے اس نے کراچی پنجاب اور خیبر پختمخواہ کے درمیان urban centers کے درمیان انٹیلیجنسیا کے درمیان youth کے درمیان emotional bond کھڑا کر کے دکھا ہے تو اگر کوئی زنجیر ہے اس وقت پاکستان کی وفاق کی اس کی political اقائی ہے تو وہ عمران خان ہے تو اس عمران خان کو disqualify کرنا جو ہے یہ تو بہت بڑا step ہوگا لیکن پھر ہم قصہ حد بے لانا پڑے گا کہ اسی عمران خان کو third November کو اسی نے مارنے کی کوشش کی اور اپنے حساب سے تو ماری دیا تھا اب بحث تو اللہ نے رکھا جیسے اللہ رکھے اسے کون چکھے والی بات ہے ورنہ وزیرہ باد میں third November 2022 کو اس منحوس دن میں وہ جو حملہ ہوا اس کے بارے میں controversy تو یہی ہے نا کہ اس نے ہم نے نہیں کیا اس نے کیا ایک سائٹ سے یہ explanation دی جاری ہے کہ ہم نے نہیں کیا یہ نواز شریف نے میاں جعبید لطیف نے بندے ہائر کر کے اور ان لوگوں نے رکھے اور یہ اسی لیے untrained قسم کے shooter تھے دوسری طرف سے یہ الزام ہے کہ یہ بالکل بھی political act نہیں تھا یہ تو ہم نے نہیں کیا یہ تو ادھاروں نے کیا ساری debate اس کے اوپر ہے یہ چیز کہنا کہ کسی religious fanatic یا fundamentals نے یہ action کیا اسے کوئی بھی زی شعور شخص intelligent شخص جو ہے پاکستان میں آدمی عورت اسے بائے نہیں کر سکتا گو کہ تھوڑا سا اس میں شک پی ایم اے لنگ کی طرف اس لیے بہت بڑھ جاتا ہے کہ جو پوری campaign تھی اس third November کے قاتلانہ حملے سے پہلے گزشتہ چند مہینوں میں عمران خان کو ایک بلیسفرمر کی طور پر یا ایک انٹی اسلام کیاریکٹر کے طور پر ایک گستاخ کے طور پر دکھانے کی جو کوشش کی گئی اس کی تمام تر جو کوشش ہیں وہ پی ایم اے لنگ کی سیاسی لیڈروں نے اپنے پلیٹ فارم سے کی خود جناب محطمہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں اس میں آگے آگے نہیں ان کے ساتھ اور بھی بہت سے لیڈر سے تو وہاں پہ آپ کو ایک سٹیٹیجک پلان ایک تنکنگ آپ کو نظر آتی ہے جس کی وجہ سے اس شک یا الزام میں کو تقویت ملتی ہے جس ملک میں میں ہوں یہاں تو بقاعدہ جو گورا اینلیسٹ ہے اس کو بقاعدہ آف سر ایکارڈ کی بریفنگ کی گئی ہے کہ ہم نے عمران خان کے اوپر قطعی طور پر حملہ نہیں کروایا ہم اس قسم کی چیز کا سوچ نہیں سکتے ہماری already ظاہرے بڑی ذمہداریاں ہیں چیزیں ہمارے حساب سے بہت خراب ہوئی ہیں اور یہ حرکت خالصتا نواز شریف اور اس کی پارٹی نے کی ہے اور یہ وہ اپنے مقاصد حاصل کرنا چاہتے تھے but irrespective کس نے کی ہے اے نے کی ہے بی نے کی ہے سی نے کی ہے ڈی نے کی ہے ای نے کی ہے کسی نے تو کی ہے کسی مذہبی فنیٹک نے نہیں کی یہ TLP نے نہیں کی کسی اور مذہبی جماعت نہیں کی اس کی bottom line کیا ہے اس کی bottom line یہ ہے کہ وہ system کے اناصر جو former prime minister پاکستان کو قتل کرنے کا پورا منصوبہ بنا سکتے ہیں صرف اللہ نے رکھا اگر femoral artery جو ہے upper leg میں femoral artery hit ہو جاتی جیسے میں نے آپ کو پچھلے وی لاغ میں بتایا تو کوئی چانس نہیں تھا عمران خان کا وہاں پر آدھے گھنٹے سے سروائیو کرنے کا بکوز وہاں کے circumstances میں femoral artery کی اوپر ٹوڑنے کے کوئی لگہ نہیں سکتا تھا اور لاہور تک زندہ پہنچنے کی چانسز جو تھے وہ تقریبا تقریبا نہ ہونے کے تھے تو بھرحال ظاہرہ کی disqualification تو کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے disqualification کی خواہش پائی جاتی ہے اس کا سارا نہیں ہے issues اب عمران خان سے بہت زیادہ بڑے ہیں وہ پاکستان کی ریاست کی continuing political existence کے issues اب کھڑے ہو گئے مجھے آپ بدقسمتی سے کہہ لیں کہ یہ privilege اس وقت حاصل ہے کہ میں کیسے ملک میں ہوں جہاں سے آپ پوری دنیا کو دیکھ سکتے ہیں پوری دنیا کے جو ایک سو اسی ممالک ہیں ان کی کیا state of affairs ہیں ویسے کون سے ملک جو ہیں وہ پنپ رہے ہیں کون سے ملک ملک stuck ہیں stagnant ہیں کون سے ملک شاید ختم ہی ہو جائیں اگلے پانچ تس سال میں آپ کو نظر نائیں وہ یہاں سے آپ بہتر طور سے اس کا آہاتہ کر سکتے ہیں جب آپ پاکستان کے اندر ہوتے ہیں تو وہاں کی اندر کی جو ماردھار ہوتی ہے اس کے اندر آپ فسیب ہوتے ہیں اور وہاں چونکہ آپ اسلامباد کی presence میں آپ اپنے آپ کو سسٹم کا حصہ سمجھتے ہیں سسٹم کو بہت طاقتور سمجھتے ہیں آپ کو لگتا ہے چیزیں کنٹرول ہو جائیں گی اور جنلسٹ تو ظاہر ہے اسی power matrix کا حصہ نہیں ہوتے لیکن جو لوگ powerful positions میں ہوتے ہیں جو powerful structures کو push کر رہے ہوتے ہیں drive کر رہے ہوتے ہیں اس conflict میں پھسے ہوتے ہیں ان کے پاس larger perspective اور bigger picture کا کبھی time نہیں ہوتا ان کے پاس وہ سکون نہیں ہوتا وہ اتمنان نہیں ہوتا ان کے پاس وہ time نہیں ہوتا ان کے پاس وہ capacity نہیں ہوتی کیونکہ وہ ایک ماردھارڈ میں ایک conflict کے اندر ایک ultra competitive جو کلڑائی ہوتی ہے survival کی کلڑائی ہوتی ہے اس میں لوگ پھسے ہوتے ہیں سو بہت سے جو پاکستان کے important decision ملکہ ہیں politics میں bureaucracy کے اندر establishment کے اندر وہ ایک fight on to death قسم کی situation میں کہ اس ہفتے کو کیسے گزارنا ہے اگلے ہفتے کو کیسے گزارنا ہے چیزیں کیسے نکالنی ہیں اس میں پھسے ہیں اس لئے ان کے سامنے larger picture نہیں ہے larger picture جو یہاں سے اندر آتی ہے کہ پاکستان کی جو ریاست ہے وہ اب بہت ہی زیادہ کمزور ہو چکی ہے جو میں اس کے اگلے چند bullet points میں آپ کو explain کرتا ہوں یہ کو اب 1950s نہیں ہے 60s نہیں ہے یہ 70s بھی نہیں ہے یہ 80s بھی نہیں ہے یہ 90s بھی نہیں ہے اس وقت پاکستانی state جو ہے وہ بہت vulnerable ہے بہت weak ہے اس وقت اگر غلط فیصلے مزید کیا جائیں گے تو external forces جو ہیں جو ہو سکتا ہے اس وقت sympathetic نظر آ رہی ہوں حمدرد نظر آ رہی ہوں وہ اپنی second moves جو ابھی تک انہوں نے نہیں کی وہ ان moves کی طرف جائیں گے because ultimately تمام card اور پتے اب ان کے پاس ہیں پاکستان کی صورتحالی ایسی ہو چکی ہے کہ پاکستان کے internal players کے پاس کوئی بہت زیادہ cards اب بچے نہیں ہیں تو میں ایک ایک کر کے یہ points آپ کے سامنے رکھتا ہوں پہلی بات دیکھیں کہ عمران خان سے issues are بہت بڑھیں عمران خان is now more than 70 years of age October 2022 میں عمران خان turned 70 for good or the bad عمران خان کی بڑی غلطیاں ہوں گی بڑی کمزوریاں ہوں گی but 70 years کے اس شخص کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوئی ہوئے اور آپ نے دیکھا ہے کہ باوجود اس کے کہ عمران خان athletic ہے اس کے اندر بڑی energy ہے بڑی passions ہے اس کے اندر ایک sufiana spirit بھی ہے this murder attack has left him very weak and very ابھی تک اس کی recovery جو ہے عمران خان کی اس سے مکمل نہیں ہوئی it is not the same عمران خان جو 3rd November 2000 22 سے پہلے تھا آج یہ عمران خان جو ہے اس کے چہرے پہ بھی اگر آپ کو دیکھیں تو آپ عمران خان کے چہرے کیوں پر آپ کو عرب کے stress کے جو stress کاٹی ہے گزشتہ 9 مہینے کی یہ پورے 4 سال کی power کو handle کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا وہ آپ کو نظر آتی ہے سو جو issue ہے وہ عمران خان کی ذات کا نہیں ہے issue جو 2023 میں جس کا فیصلہ ہونا ہے وہ پاکستان کی قوم کا issue ہے پاکستان کی ریاست کے مستقبل کا issue ہے اور میں چند پوائنٹ جو میں آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں اور عمران خان کی جو demonization کی یعنی قتل کرنے کی کوشش کی گئی عمران خان کو کے خلاف 25 یا 30 قسم کے cases exist کرتے ہیں فائی آرز ہیں contempt of court کے cases ہیں دہشت کردی کے cases ہیں جہاست کے خلاف قام کرنے کے cases ہیں agitation کرنے کے cases ہیں توشہ خانے کا case ہے corruption کے cases بنائے گئے ہیں وہ گھڑی کا case ہے foreign funding کا case ہے اس میں آپ approach کو demonize کرنے کے لیے مختلف ویڈیوز audios وہ سب چیزیں نکل رہی ہیں قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے اس شخص کے اوپر تو so that's why I'm saying کہ یہ سب کچھ تو ہوا ہے مطلب تو کچھ بھی ہو جاتا ہے لیکن bigger pictures جو میں آتا ہوں تو پہلا میرا point یہ ہے کہ ایک پہلی جو struggle تھی پاکستان کی existence کے پہلے 23 برس میں وہ east اور west کی politics کو اکٹھا لے کے چلنے کی struggle تھی جس میں پاکستان کی ریاست اور civil military bureaucracy بہت بری طرح سے ناکام ہو گئی 16th December 1971 کو جو ہم نے ڈھاکہ میں ہمیں بدقسمتی سے surrender کرنا پڑا which is بڑا ایک وہ humiliating اور embarrassing اور بڑا painful لمحے تھے جس کی تصویر لوگ good and bad اندر کے لوگ باہر کے لوگ سب ہی دکھاتے ہیں لیکن وہ ایک محض وہ محض ایک symbolic دن تھا وہ محض ایک وہ محض ایک optic سے اس دن کے اصل جو process تھا of the death of the then state erosion تھا وہ 1950s میں شروع ہو چکا تھا جب مسلسل series of mistakes جو ہیں وہ کی گئیں political process کی اور یوں east and west پاکستان کی جو process of death and destruction ہے وہ 1970 کی election سے پہلے بہت حد تک مکمل ہو چکا تھا اب پاکستان کی تاریخ حصرہ سے لکھی گئی ہے گزشتہ پچاس برس کی which is unfortunately وہ صرف 1970 اور 71 کے چند مہینوں کے اوپر فوکس ہے جہاں لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ اگر اس وقت ذلفقار علی بھٹو یہ کر دیتا یہ یا خان یہ کر دیتا چین یہ کر دیتا امریکہ یہ کر دیتا سیونت فلیٹ یہ کر دیتا تو شاید چیزیں بدل جاتی کچھ بھی بدل نہیں سکتا تھا بکوز جو پروسس آف ایروژن تھا وہ اس سے پہلے بہت پہلے کمپلیٹ ہو چکا تھا جس طرح اور اب وہ ایک فیز ہے جس کو ذہن درخنا چاہیے 1971 کے بعد پاکستانی سٹیٹ کی جو پرنسپل اساس ہے جو اس کے اندر پرنسپل جو جو یونائٹنگ فیکٹر ہے وہ پشتون پنجابی اتحاد ہے دوسری طرف سے کراچی کا شہر ہے اور کسی حد تک سندھ ہے 1977 79 کے جو دردناک واقعات ہیں جہاں ظلفگار علی بھوٹو کو پھانسی دی گئی جس طرح سے ایک فیک مومن کو اورکیسٹریٹ کیا گیا اب ہم کہہ سکتے ہیں پچاس برس کے بعد کہ پاکستان نیشنل عوامی پارٹی کی ایکسٹرنلی فنڈڈ انٹرنلی سپورٹڈ جنرل زیاؤلہ کی اسٹیبشمنٹ کی سپورٹڈ ایک نظام مصطفیٰ کی مومن چلائے گئی جس کے بعد ظلفگار علی بھوٹو کو فانسی دی اس فانسی کے نفیجے میں پاکستان کی ریاست جو ہے پنجاب ڈومینیٹڈ اس کی پولٹکس بہت ویک ہو گئی اس کی پولٹیکل ایکسس سندھ میں بہت ویک ہو گئی ایک سندھ کاٹ ایک سندھ کے زخم نے جنم لیا جس کو اب زرداری خاندان اسٹیج پر ایکسپورائٹ کر رہا ہے اور اب پاکستان کی اسٹیبشمنٹ کی بھی ضرورت ہے زرداری خاندان زرداری اسٹیبشمنٹ نائنٹین ایٹیز میں جب سندھ کے اندر جذبات بھڑکے سندھ عوامی تحریک پلیجو صاحب کی ارلی نائنٹیز میں سامنے آئی جو دہی علاقوں کی رورل اریاس کے اپنی قسم کی پہلی تحریک تھی جب یہ خطرہ محسوس کیا گیا کہ سندھ کی نیشنلسٹک پولٹکس کے اندر ہندوستان پلی کر سکتا اس کو کھڑا کر سکتا ایک سیپیٹس مومنٹ کی شکل میں تو باقاعدہ ایک پلان اور ایک سکرپٹ سے اردو مہاجر نیشنلزم کو فروغ دیا گیا متحدہ قومی مومنٹ کو کھڑا کیا گیا اور ایک ایسا سپیکٹر کھڑا کیا گیا یہ صوبہ ایک نہیں گروپس کو شیعہ جو ایک نیشنلسٹک ایسپیریشن تھی نائنٹین سیمیٹی ون کے بعد پاکستان کے اندر ایک ریوی روسنری سپیرٹ تھی اس کو کچلنے کے لیے سنی گروپس کو کھڑا کیا گیا بلوچ نیشنلسٹ اور سیپریٹس ایسپیریشن جو ہے اس کے خلاف مذہبی گروپس کو کھڑا کیا گیا سیکرٹرین گروپس کو جو ہے وہ استعمال کیا گیا اور پھر ایم کیوم جب کنٹرول سے باہر ہو گئی اور جب ایم کیوم کے اندر ایکسٹرنل فنڈنگ بہت زیادہ ہو گئی دو ہزار چار پانچ جب کے بعد بھی انڈین فنڈنگ وائی آ ایفریکا وائی آ کینیا وائی آ ایسٹ ایفریکا جب انڈین اس میں پینٹرشن بہت بھڑ گئی تو پھر ایم کیوم کے خلاف بھی ایکشن کیا گیا اور اب اسی ایم کیوم کو ری سٹریکٹر کرنے کی کوشش کی جاری باتم لائن یہ ہے کہ پاکستان میں بہت زیادہ ایکسپیرمنٹ کیے گئے ہیں ان ایکسپیرمنٹ کا سم ٹوٹل کیومیلیٹف ایفیکٹ جو ہے وہ ہمارے سامنے وہ بڑھا نیگٹیو ہے اور جہاں ہم کھڑے ہیں پاکستانی سٹیٹ بہت سیریس چیلنج میں نے اس ایشو کے اوپر انڈین ہینڈ کے حوالے سے بہت نیسرلی بلوچ انڈین ہینڈ کی بلوچ میں کیا انویسمنٹ کرتے تھے انہوں نے کس تک روڈ پلے کیا خیبر پاکستان میں دہشت گردی ہوتی اس حوالے سے میں لکھا بھی بہت ہے لیکن لکھا شیئر اتنا نہیں ہے جتنا میں نے اس حوالے سے ملاقات یں کی ہیں بکز آئیم 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 دیپلومیٹک کور اور دیپلومیٹک میشنز کے ساتھ میری ان حوالے سے کہ پاکستان کے اندر ایکسٹرنل انفلونس کیا کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں نہیں کرنا چاہیے بڑی ڈیٹیل ڈسکیشنز ہوئی ہیں انکلوڈنگ آئیم 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 ہندوستان نے بلوچستان کو کھل کے ابھی تک کھیلا نہیں ہندوستان نے بلوچستان کے اندر کھیلا ہے ان کے ظاہن میں کوئی کلیر ڈیزائن نہیں رہا یہ کہ ہم نے بلوچستان میں کوئی بہت بڑی سیپریٹس مومنٹ جو ہے وہ کھڑی کر لینی ہے لیکن پاکستانی نظام جتنی تیزی سے غلطیاں کرتا ہے چلا جا رہا ہے پولیٹکس کی میں پھر ذہن میں رکھیں عمران خان کی ڈس کوالیفیکشن عمران خان کو مار دینے کی کوشش ایچ 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 ان کے نتیجے میں اگر خوبان خاصتہ عمران خان کی ڈیتھ ہو جاتی عمران خان جہاں وفاق کی زنجیر ہے اور اس کو کنیکٹ کرتا ہے وہیں دو ہزار سات آٹھ کے بعد عمران خان نے امریکن ایمپیریلیس ڈیزائن کی اوپر افغانستان کے حوالے پشتون قوم کے اوپر جو ظلم ہوا پشتون کے ایچ 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 دو ایجپشن تھے دو یمینی تھے اس میں کوئی پشتو سپیکنگ نہیں تھا کوئی پشتو سپیکنگ قوم کی امران خان نے اپنی پولٹک سے اپنے آپ کو ایڈنٹیفائ کیا اس گریوانز کے ساتھ جو پشتون قوم کے اندر غم و غصہ اور گریوانز تھی اس سٹیج پہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ خوبانہ خاصتہ اگر امران خان کو مار دیا جاتا یا کیونکہ یہ پوری گیم ہے کہ امران خان کو پولٹک سے باہر نکال دیں گے اس کا بڑا شدید رد عمل ہوگا خیبر پختون خان میں یہ جو کارٹون کیریکٹرز ہیں مولانا فضل رحمان یہ صرف کاغذ کے اوپر اگز کرتے ہیں ان کی کوئی گراؤن کے اوپر ریالیٹی نہیں ہے اگر پشتون تحفظ مورمن جو ہے وہ آئیڈنٹیفائی کرے لے گی بہت بڑے لیبل پہ خیبر پختون خواہ کی پشتون فیلنگ کے ساتھ اور نیشنرزم کے ساتھ اگر پی ٹی ایم کی بہت وائیڈر ایکسپٹیبیلٹی کو کسی نے دو ہزار کی پیشلے کچھ سالوں میں کنٹین کیا ہے تو صرف اور صرف اس لیے کیا ہے کہ خود ایک پارٹی پی ٹی آئی کے شکل میں جس کی خیبر پختون خواہ میں تھے وہ سینٹر میں آگئی وہ بیٹی ہوئی تھی اس کے ایمپورٹن پزیشن تھی وہ فیس من گئی پیپل مراد سعید علی محمد خان خود عمران خان پرویز خٹک تو انڈر دی سرکم سینسز پی ٹی آئیم کو گروہ کرنے کا موقع نہیں ملا اب یہ جس قسم کی غلطیاں کی جا رہی ہیں اس کے نتیجے میں بلوچستان خیبر پختون خواہ گلگت بلتستان جو ہیں ان کے اندر خاص قسم کی تربلنس پیلا ہو سکتی ہے ایک ایسی تربلنس جس میں انڈیو ٹائم انڈینز بہت آسانی سے آکے اپنا مسالہ بہت ایفیکٹیو بیٹ سکتے ہیں جن کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے اور یہ وہ چیلنجز ہیں جن کا کوئی حل گنز میں جہازوں میں ایف سکسٹینز میں نیوکلئر پاسچر کے اندر ایگزیس نہیں کرتا ورنہ جب انٹرنل پولیٹیکل ٹرمائل پیدا پنجاب ہے باقی پروونس جو ہیں وہ فیل کرتے ہیں ان کے اندر ایک وکٹم فیلنگ ہے کہ پنجاب کی سویل ملیٹری بیروکرسی جو ہے انہیں کنٹرول کرتی ہے میبی جیسے سندھ میں میری انڈرسان ہے کہ وہاں یہ بڑی سٹرونگ فیلنگ ہے کہ وڑیروں کے ساتھ پاکستان کی اسٹابیشمنٹ نے ایک الہاک کیا ہوا ہے لیکن ان تمام جو کمپوننٹس ہیں سندھ ہے بلوچستان ہے غیبر پختون خواہ ہے آزاد کشمیر ہے گلگب دلتستان ہے ان کے اندر یہ فیلنگ کہ پنجاب سنٹرک ڈھانچہ ہے پاکستان کا جو ہمیں کنٹرول کرتا ہے اور ہمارے پاس سفیشن جاوید باجوار کی چیزیں بہت شاپ ہو رہی ہیں اور مزید شاپ ہو سکتی ہیں اور جس طرح سوویت یونین کے کمپوننٹس کو اس کے ملٹری پاسٹر نے نہیں بچایا ایٹیز اور نائنٹیز کی پولیٹکس میں جب ایک دفعہ پولیٹکس اکھڑ گئی تو ظاہر ہے کوئی ملٹری پاسٹر اس کو نہیں بچا سکا پاکستان میں جس طرح سے پولیٹکس اکھڑ رہی ہے اور اگر اس کو اکھڑنے کا موقع دیا گیا تو یہ خطرات بہت زیادہ بڑھ جائیں گے میرے موں میں خاک لیکن پاکستانی انیلسٹ کی میری ذمہ داری ہے یہ تو بہت بڑا فیلئر ہوگا اگر اس سٹیج کی اوپر جب چیزوں کو مزید خراب ہونے سے بچائے جا سکتا ہے میری طرح شخص اپنا موں اس حوالے سے کسی خوف کی ورہ سے بند رکھے تو پاکستان اسٹیبیشن پوائنٹ ویو جس میں ان کو حل نکالنا چاہیے کہ کیسے تحریک انصاف زیرو ہو جاتا ہے جب ہم دو چیزوں کی طرف دیکھتے ہیں جو ہم نے بیکھا جس طرح سے ایمکیوم کو ایک پلاتفورم پر اکھا کیا رہا ہے صرف ایک مقصد ہے کہ ممکنہ الیکشن کے اندر تحریک انصاف کی جو ایک پوزیٹیف فورس ہے پولٹکس کی جو کراچی کو پاکستان کی مین سٹیم پولٹکس کے ساتھ ایموشنلی ایڈیلوجکلی in the real sense of it سبسٹینشلی کنیک کرتی ہے towards the common future اس کو وہاں ویک کر کے ایک ایسی پارٹی ایسے elements ایسے اناثر کو دوبارہ طاقت دی جائے جو اس سے پہلے اغواہ قتل بھتہ corruption anti-state activities میں ملوث رہے ہیں بولتے رہے ہیں externally funded رہے ہیں اس سے زیادہ بھوکوفی کی اور شرم کی اور افسوس کی کیا رات ہو سکتی ہے اس کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ مارچ اپریل 2022 کے اندر یہ جو سارا ڈراما کھڑا کیا گیا ایڈی ایم کی جماعتوں کو اکٹھا کر کے on the face of it اس کی کیا فضول explanation دی گئی چوتی explanation دی گئی کہ یہ خود اکٹھے ہو گئے ہیں ہمارا اس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے اور ایک mainstream party جس کی اکیلے single-handedly 275 272 کا جو directly بنایا اور اس اچار کا جو حشر ہوا ہے in the last nine months وہ ساری دنیا کے سامنے تو جو mistakes ہیں وہ اسی طرح سے continue کر رہی ہیں لیکن ہم پھر دعا کر سکتے ہیں امید کر سکتے ہیں 2023 میں کہ لوگوں کو عقل آئے گی لوگوں کو سمجھ آئے گی وہ bigger picture کو دیکھیں گے انہیں احساس ہوگا کہ آج پاکستان کی ریاست ابھی تو میں نے اکمومک situation کی تو بات کی نہیں ہے میں نے purely political lens کے حوالے سے بات کیے یہ پاکستان کی state آج بہت ویک ہے اور اس کو عقل کی ضرورت ہے اور ہم دعا کر سکتے ہیں کہ لوگ عقل مندی کے فیصلے کر سکیں پھر ہم واپس آتا ہوں 2022 کے post martin کے ساتھ thank you